موسیقی وہ ان ٹیموں کے درمیان شاید ہو جو کبھی بھی سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچتے میں تو ٹیم مروکو ہوں ہاں ٹھیک ہے اپنے ساڑھے بندے نے لیکن آج میں لیاری والوں سے بھی حمدردی میں اظہار کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ ڈائے ہارڈ سپورٹر ہیں لیاری کے مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اتنے سپورٹر نہیں ہیں جتنے وہ برازیل کے سپورٹر ہیں نہیں ڈیفنیٹ اگر یہاں پہ نیمار کھڑا ہو گیا نا تو ایک بندہ نہیں ہوگا جو وہاں سے ہوتی ہے اور میں پتہ نہیں برازیلین کو معلوم ہے کہ اتنی مضبوط کونسیچونسی ان کی برازیل سے باہر موجود ہے اگر میں نے برازیلین فٹبالر سے ملا تھا میں نے اس کو بتایا تھا اچھا اسے پتا تھا یا نہیں نہیں اس کو اتنا نہیں پتا پتہ نہیں تو فٹبال میں ایسا ہوتا رہتا ہے بلکہ ہر گیم میں ہوتا رہتا ہے سوائے سیاست کی اینیوی آج کولرز ڈے ہیں اور ہمارے نمبر سکرین پر بھی آ رہے ہوں گے 0213-233-0927 27 کی جگہ 28 اور 30 بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور ہمارے پہلے کولر ہیں ظاہر ہے کامران علی صاحب نواب شاہ سے اسلام علیکم کامران بھائی والیکم اسلام سر میری آواز کلیر آ رہی ہے کلیر آ رہی ہے کلیر معیشت ڈگ مگاتی جا رہی ہے اور سیاست سر کھجاتی جا رہی ہے کھڑی ہے ایک مدت سے یہ گاڑی مگر سیٹی بجاتی جا رہی ہے دس کارگو جو ہے وہ پام آئل کے پاکستان پہنچنے تھے وہ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں تو یہ سوال ہے آپ کا بھی مال ہے اس میں کس میں معیشت معاشی ٹیم کے ساتھ بھی ایک پروگرام رکھ لیں آپ لوگ کامران بھائی تیل کی قیمت جاری ہے نیچے جاری ہے میں خالے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ابھی تک نیچے نہیں لئے پام آئل لیکن کیا کہتے ہیں پام آئل پام آئل اس کی بات کر رہے تھے تو مجھے تو بالکل آپ بھی آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے بھی آواز نہیں آ رہی ہے اگرے کالے ہیں سعود رفاقت ہیں ربوا سے جی اسلام علیکم کیسے ہیں خیر خیر یہ سے ہیں جی بہتا ہے بلکل ٹھیک تھا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جیسے کامران صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ایک معاشی ٹیم کے ساتھ آپ ایک پروگرام رکھیں ویسے ہی میری درخواست یہ ہے کہ میں جماعت عمدی عربعہ کے مرکز سے بات کر رہا ہوں اور میں بات کرنا چاہوں گا جو گزشتہ دنوں میں لمز انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور چپٹر سے ڈاکٹر مجزا سلطان صاحب کو بلایا گیا تھا برداشت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہی انتظامیاں یا اگر ایسے کہہ لیا جائے کہ مذہبی انتہا پسند جو ایک ٹیم ہے ہمارے ملک میں ان کی طرف سے ادم برداشت کا پہلو پکڑتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سٹیج سے ڈراب کرنے کا تندیسہ پہنچایا گیا جو کہ انہوں نے انتہائی محضر طریقے سے ڈاکٹر صاحب تک پہنچایا اور مرتے کیا نہ کرتے کہ وہ ترادف انہیں پھر وہاں سے بہرہ ڈراب کر دیا گیا حالانکہ وہاں پہ بات ہی برداشت کی ہونی تھی میری تو آپ سے پہلی تو یہ درخواست ہے کہ اگر کبھی آپ میں نے پہلے بھی کال کی تھی اس میں بھی درخواست کی تھی کہ میڈیا بہرہ اس حوالے سے خاموش ہے اور مسلسل خاموش ہے ہم نے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں ہیں پاکستان کے قیام کے لیے اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے جب ایسے میسیجز ایسے جامعات سے جن کا پوری دنیا کے اندر ایک بڑا اچھا قادر ہے قداور یہ جامعات ہیں سارے کے سارے ان کے لیول سے یہ بات باہر نکلتی ہے کہ وہاں پر بھی برداشت کے موضوع پر بات پا ہو سکی اور ادم برداشت کا روئیہ اپنایا گیا تو پھر یہ بہت برا میسیج ہے جو پاکستان کے وقار کو بھی کم کرتے اور ہمارے علمی میار کو تو پہلے ہی ایک دھکا لگا ہوئے اور بھی کم کرتے اگر ایسے موضوع ملک کے دفع سب کو وہ ایک مذہبی طور پر جماعت احمدیہ کے میمبر ہیں لیکن اگر ہم ان کو ملکی طور پر دیکھے تو وہ ماہرے قانون ہیں ماہرے تب ہیں ماہرے سائنس ہیں دنیا کے نربیشیوں جگہ پر ان کو سنا جاتے ہیں ان کی تحریرات ان کی تصنیفات ان کے مضامین آئے دن مختلف انامین کے اوپر موجود ہوتے ہیں میڈیا کے اندر اگر ایسے بندے کو بھی نہیں ہم سن سکتے اور ایسے موضوع پر نہیں سن سکتے جس کے اوپر سننے کی جس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے ٹھیک تینکیو سو مچ اور بھی کالرز ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہوتے رہتے ہیں اس لیے ٹینشن نہیں ہے کہ وہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی یا مذہب کی یا سماج کی کہ دیکھیں دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ایک ایمیلی سکولر کو روک دیا یا نہیں آنے دیا اس کے برقس جو پیغام جو لمس کا وہ فنکشن جو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ ہو رہا ہے اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا تو آپ دیکھیں ریورس میں اس کو کیا کہیں گے جو بھی کہیں گے لیکن مقصد تو پورا ہو جاتا ہے مقصد میں اتنا کہوں گا ملہا میسیج اس کے علاوہ کیا گیا مجھے یہ بتائیے میسیج یہ بھی گیا ہے نا وہ صد کہ ہم کسی پر بھی دباؤ جال سکتے ہیں اور وہ دب جائیں گے لیکن وہ دبیں ہوئے ہیں نا وہ دبیں ہوئے ہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ میسیج گیا ہے ان کا تو مقصد پورا ہو گیا ہے اچھا یہ جس نکتہ نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں یہ میسیج گیا ہے ان کی نکتہ نظر سے دنیا میں یہ میسیج گیا ہے کہ سر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کرنا ہے میں ایک تھوڑی مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بھی مجھے اس پتہ ہے اس کے بارے میں جنسے ذکر کرنا ہے تھے اس پر بات ہو رہی تھی جی سوشل میڈیا پر بات ہو رہی تھی پچھلے دو تین ہر سے اور بہت اچھا پینل تھا اور پریزنٹر وغیرہ سب بہت قابل لوگ تھے اگر ایسا ہو نا تو پھر آپ ٹاک کو ہی کینسل کر دو امیر اگر اگر آپ کی مجبوری ہے آپ نے کرنا ہے جو اپنی جگہ ٹاک کو کینسل کرنا بھی تو بغاوت کی زمرے میں آتا ہے نہیں کیوں کہ جی آپ احمدیوں کے ہم امائیتی ہیں اس لیے آپ نے ٹاک کو کینسل کرنا ہے لیکن پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ٹولرنس پر بات کریں اور شروع سے ہی آپ دب گئے ہو تو پھر بہتر ہے کہ بات ہی نہ کرنا نہیں دیکھو نا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کہ موضوع ہے ٹولرنس اور ٹولرنس کے مختلف شیئر ہے وہ تم نے وہ نہیں سنا کہ وہ پوریس پکڑ کے لے آئی بندے کو کہلے گے تو کامونسٹ ہے اس نے کہا بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں میں تو پوری زندگی انٹی کامونسٹ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے تو کامونسٹ تو ادھا برداج بھی ہے چلی ٹھیک شیخ محمد اکرم ہے بہاولپور سے اسلام علیکم شیخ صاحب جی والیکم سلام جی کیا حال ہے جی الحمدللہ صاحب آپ سنے یہ ما شاء اللہ اچھے ٹاپکس بھی لے آتے ہیں ایک چوٹا سا اشیو تھا ایک جو عام ہماری جو قومی چینلز پہ بہت بڑی غلطی دورائی جا رہی ہے صبح کے خواہ پر صبح کے پروگرام جب آتے ہیں نا اس پر پتا نہیں چلتا کہ یہ اردو کا پروگرام ہے یہ انگلیش کا ایسا مکسر اچار بناتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ قومی زبان آپ یہ جو مرننگ شوز ہیں ان کی بات کرنے ہیں خاص طرح مرننگ شوز میں آتے ہیں اگر آپ اردو کا پروگرام کرنے تو ایک خاص طرح اردو کا ہی کریں یا انگریجی کا کرنا ہے تو انگریجی کا ہی کریں یہ بہت ہی آپ کی آج کل کے زمانے بڑی مشکل فرمائش کر رہے ہیں سرکار آپ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پروگرامنگ ہوتی ہے اس کا زبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ جو روز مرہ کی بولی ہوتی ہے اور سیگمنٹ کس سیگمنٹ کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا سیگمنٹ تو اس حساب سے جو ہے اچھا اور جو اینکرز ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ بھی آپ کی بات نہیں سمجھیں گے یہاں آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو انگریجی اب رومن میں لکھی جا رہی ہے ہورڈنکس نہیں دیکھتے آپ جو ملٹائی نیشنکل چیز یہ دل منگے مور مور تو اب آپ اس ماحول میں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مطلب بہت لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں این فیکٹ یہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اب معاملہ بہت آگے نکھتے ہیں دکھ میں برابر کا شریک ہو سکتا ہوں بس اور کیا ہے زیادہ سے زیادہ اگلے کالر مصطفیٰ لقمان صاحب ہے کراچی سے اسلام علیکم مصطفیٰ صاحب جی والیکم اسلام کیا حال ہے جناب خیریت صاحب بس ملکو خیریت صاحب آپ سنائے کیسے گزرے گئے جی کہ جی کراچی والوں کی جیسے گزرتی ہے درے سامے گندگی کسی بھی کراچی والے سے پوچھو یہی جواب ملے گا جی پہلے بہتر ہوتا تھا ویسے خیر آپ سے پہلے کب بہتر ہوتا تھا جناب آج سے پھر میری عمر تو اتنی نہیں ہے پھر میری تو ساٹھ ہے نا بھائی مجھے بتایا نا کب بہتر ہوتا تھا میں آپ سے ڈبل عمر کا ہوں کب بہتر ہوتا تھا یہ بتا دیں آج یہ بیس سال اگر آپ ہماری زندگی کے نکال لیں تو میں نے کبھی کراچی کدر گندگی نہیں دیکھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ٹی ٹی وی میں کبھی کوئی گراما یا کچھ ایسا آتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیپ چیاد ہے ایک ایکٹر ہوتا تھا وہ کھیلے کھاتے وے جا رہا تھا پیشے وہ پھکتے وے جا رہا تھا تو بچی جو ہے نا وہ اس کو اٹھا کے ان کو دیتی تھی کہ انکل یہ یہ بلکل یاد ہے مجھے بھی یاد ہے یہ بلکل بات آپ کی صحیح ہے کہ آج جتنا گندہ ہے کراچی بلکل کبھی نہیں تھا نہیں تھا یہ بات درست ہے جی ہلو کہنا چاہتا تھا اور آپ کے توسط سے لوگوں کو کہنا چاہتا تھا کہ ہم خود اگر یہ نہیں اکل رکھیں گے کہ یہ کچھرا جو ہے وہ ڈبے میں جانا چاہیے تو ہمیں باہر سے آگے کوئی بتائے گا نہیں بلکل لیکن ہم خود بزاتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے اور ہم مسلمان ہونے کی ناتے کیا کرنے ہیں آجا ایمان تو ہم روڈوں پہ ہی پھیک دیتے ہیں کیا بات ہے بہت خود ہم خود کو بڑا چیمپین کہتے ہیں رسول اللہ کو ماننے تک اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ انتہا پسندی کی حد کر لیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا چونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں نا بھائی تو اس لئے آپ ظاہر ہے کہ کراچی کے حالات پر کور رہے ہیں پورے سندھ میں کہیں بھی شیشے کی سڑکیں نہیں ہیں اور جو گندگی کے ڈھیر اور یہ یار میرپور خاص گیا اور ہو سکتا ہے آپ صفائی ہو گئی ہے اس علاقے کی کب کی بات ہے یہ کوئی چار سال پہلے کی بات ہے ریلوے لائن کے پار عموماً جو بستیاں ہوتی ہیں ان میں گندگی بہت ہوتی ہے کورا کرکٹ وغیرہ وہ تھوڑی سی ہٹ کے تھی میں نے پہلی بار دیکھا کہ پتہ نہیں انیس سو پیسٹ سے جمع ہو رہی ہوگی گندگی یا ستر سے پہ بن گئی نہیں پہاڑیاں وہ بھر رہی ہیں پہاڑیاں اوپر رہی ہیں اور وہ بالکل ہے جہاں سٹیبلیٹی کا یہ علم ہو اس لئے کام کا تو وہاں کیا بات کر سکتے ہیں بارال ملک بھائی کی لیکن ان کا دکھ مظاہر ہے نہیں دکھ بھی بات ہے یہ بھی صحیح بات کی ہے یار کی دیکھو ہمیشہ کوئسے ہوتے ہیں خود بھی بندہ اپنا کچھرا کئی صحیح جگہ پہ پھینک جائے یہ تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے یہ دکھ بھی نہیں ہے یہ کہ دکھ بھی ہوتے ہیں کام کبھی پھینک لیا دکھوں کے برابر میں کچھرا پھینکتے ہیں دکھوں کے برابر میں کچھرا پھینکتے ہیں دیکھیں ہیں کوئی بھی گاڑی جارہی ہے یا مکڈالل سے آئی ہے سب سے آلہ سی نہیں ہوتا ہے کہ پونے دو کروڑ روپے کی دوڑے چلی جارہی ہیں سپر ہائی وے پہ اور اچانک سے اس میں سے کلے کا چھلکا اڑا کلے تو چلو کم از کب ڈیگریڈ ہو جائے گا یار پورے وہ پلاسٹک کے جو کٹینر ہوتے ہیں برگر برگر والے وہ بھینگ رہے ہیں کیا کہہ دے مارا برگر وقفہ لے ملک راشد صاحب ہے کراچی سے جی ملک صاحب السلام علیکم ملک السلام سر مجھے دو باتیں کرنی ہیں ایک تو جیسے آج کل ایشو چل رہا ہے اکانومی کے لیان سے کہ ہماری اکانومی بالکل ہی بیس کرتی ہے ڈالر کے اوپر جو کہ ہمارے ریزرلز بہت نیچے گر رہے ہیں اور بڑی خطرناک حد تاکان ہے مجھے اس بات بھی سمجھنی آتی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کسی گورنمنٹ نے اس پر کام نہیں کیا کہ اس ڈالر کو ہم ڈاکومنٹ کریں کہ کس نے کس مقصد کے لیے خریدنا ہے وہ کوئی ایسا پیپر ہو جو اس کو فل کرے ہو رہے ہیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو دو ہزار ڈالر سے اوپر خریدنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا جو کہ پریکٹیکلی بہت ہی مشکل ہے اس لیے کہ بینک جو ہے یہ ایمپلیمنٹ ہوگی ہے کیا نہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے ہوا ہے یا ہو رہا ہے بات ہوگی ہے لیکن تازہ ترین یہ ہے پابندی اور پھر یہ ہے کہ پانچ ہزار ڈالر پہلے دس ہزار لے جا سکتے تھے آپ فیہی مسافر اب پانچ ہزار سے اوپر نہیں لے جا سکتے آپ اٹھانہ سال کی کم سے کم ہے تو دھائی ہزار ہے یہ ہے اب سر بڑی اچھی بات اگر ہو رہا ہے ہونا چاہیے بیسے ہم نے بالکل ڈالر کو فوٹبال بنایا ہوا ہے جس کو نہیں چاہیے وہ جو مطار رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیں نا نائنٹی ایٹ میں تو سارا ڈالر ایکاؤنٹ ہی فریز ہو گیا تھا اس کے بعد کون سا تیر مار لیا کون سی معیشت بہتر ہو گئی یہ بتائیں نا ہم کر چکے ہیں سارے کام پہلے یہ بیسے کی صرف بات کریں ڈاکیمنٹیشن کے تو ڈاکیمنٹیشن ہو رہی ہے مارک صاحب وہ آپ کا سی این آئی سی نمبر بھی لکھتے ہیں جو بھی منی چینجر ہیں مقصد بھی لکھتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں سر جیسے نائنٹی ایٹ میں اگر یہ فریز ہو گیا آپ تو آئی ٹی ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے ڈالر ٹریک ہو سکتا ہے جس میں جس مقصد کی لیا یہ بات ہو گئی آپ کا سی این آئی سی نمبر وغیرہ لیتے ہیں سب یہ آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ایک بات سر اور کرنے کی کہ خان صاحب جیسے اور وہ کی تھی جیسے اداروں کو خاص طور پر فوج کو بڑا مہلائن کر رہے ہیں اس ایشو کو لے کر کہ باجوا صاحب نے ہمیں ٹریک کی بطی کی پیچھے لگا دیا جب باجوا صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی اس وقت عدالت میں یہ کیس گیا ایکسٹینشن کا تو جسر صاحب نے سوال کیا کہ آپ کیوں ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں انہوں نے حکومتی موقف یہ کھا کہ ہم اس لئے ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جنگ کے ساتھ فیس کر رہے ہیں اور اس میں جو کنٹینیوٹی ہے باجوا صاحب کا بڑا رول ہے اور بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ کنٹینیوٹی خراب ہو جائے گی اس لئے ان کو ایکسٹینشن دینا بڑا ضروری ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ باجوا صاحب کو ایکسٹینشن اس لئے اس لئے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اسمبلی میں ان کے بل پاس کر رہا ہے ان کی تعداد پوری کروا ہے یہ تو بالکل اس بات کے ان کو کلیر جواب دینا چاہیے انہوں نے کیا میں آپ کو جواب دی رہتا ہوں میں آپ کو جواب دی رہتا ہوں جس باجوا کو ایکسٹینشن یہ دو باجوا ہے یہ ایک باجوا نہیں ہے جس باجوا کو ایکسٹینشن دی تھی وہ دوہتار سولہ سے لے کے دوہزار اکیس کا باجوا تھا دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار باجواہ کا جو باجواہ تھا وہ برا باجواہ تھا وہ ڈاکٹر جیکل اور مستر ہائیڈ آپ نے کبھی سنا ہوگا اینیوے تو وہ ایول باجواہ تھا گوڈ باجواہ کو ایکسٹینشن دی ہے ایول باجواہ کو ظاہر ہے کہ وہ اچھے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو تینکیو سو مچ کاشف مسیڈیا صاحب ہیں کراچی سے جی بھائی السلام علیکم سیر سلام علیکم سلام سر سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ سر میرے ایک چھوٹا سا یہ مسئلہ شاید کوئی اوفیشل دیکھ رہے ہوں اس پروگرام کو ہماری یہاں پہ سڑکوں پہ انہوں نے توڑ کے پیچز بنا دی ہیں اور بائیک والے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ گر رہے ہیں کہا ہے یہ سر کس علاقے سر حسن سکوئر سے اگر آپ غریب آباد کی طرف آ رہے ہوں تو وہاں پہ پیچز ایسے ہیں کہ اگر کوئی مرساکل والا اس میں داخل ہو جائے تو گیا تو اس کے بعد وہ گیا اس کے سر پڑنے کے علاوہ اس میں چانس نہیں اور دوسرا سڑکوں کو توڑ توڑ کے رکھ دیا ہے اور اتنی دست سوڑتی ہے جو ہمارے وارٹر بم پہ میری ایک دکانے چھوٹی سی الیکٹک کی تو اس میں اتنی دست سوڑتی ہے کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پھیپڑوں کے امراض کا شکار ہو جائیں اچھا اور ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ جو سڑک بن بھی گئی ہے نئی اس کے این درمیان میں منھول ہیں جو سمنٹڈ ہیں اور وہ سڑک جتنی بنی ہے اس سے چار انچو پر ہیں اب رات کو اگر موٹر سائیکل یا گاڑی بھی اگر جائے بہترین ڈیزائنر ہیں جو ہمارے آرکیٹیکچر کے لوگ ہیں جی کاشر صاحب آپ کہہ رہے تھے جی جی گروہ مندر پہ اتنے اونچے اونچے چبودرے بنا دیں تو میں صرف سین گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ یا تو اس کو آپ بالکل ہی توڑ دیں اس کو بلوک کر دیں یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سامن کچھ بھی ڈال دیں وہ کس کا انتظار کر رہے خاشر صاحب یہ سین گورنمنٹ کے ٹھیکے دار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں بس جو ہے وہ بس اس کو ایک مکمل کر کے چھوڑنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاپ پہ میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ واٹر پمپ ہے میرا بیٹھنا محال ہے ہم جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی ذکان دارے ہیں سارے نزلے کا اور ابھی فیلال تو نزلہ ہے فاقی میرے ایک چچا اسی مٹی کی ڈس ٹوڑنے کی وجہ سے گولی مار والے روڈ پہ ان کو پھے پڑھو گئے اتنا سخت مرض ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیت ہی ہو گئی تو یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ سار امید ہے کہ کچھ سن جائیں گے اپی روڈ بن جائیں گے امید ہی ہے لیکن فریداللہ صاحب ہے پشاور سے اسلام علیکم سار سلام علیکم سار پشاور سے فریداللہ خان بولنا ہوئی سار جی جی کورو صاحب اور حسول اللہ خان صاحب کا سب کو میری طرف سے دعا سلام قبول کر لیکن سار اور صاحب صاحب یہ تو میرا بی بی سی والا یار ہے وہ جو خبر کرتا تھا وہ اس ہے وہ ذر سے میں اس کا پین جی میرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے سر جی سر یہ جب بڑے بڑے کنٹریک ہوتے ہیں اور اس میں کنٹریک ہوتے ہیں فرم کے ساتھ اس کے ساتھ تو اس میں ریٹ انیلیسز ریٹ انیلیسز ہوتا ہے جو مارکٹ ریٹ پلس لیبر ریٹ اس کو مارکٹ ریٹ دیتے ہیں تو اس شیڈول ریٹ کو اس کے ساتھ انکم ٹیکس شامل کرتے ہیں انکم ٹیکس اس کی ریٹ میں اور پھر جب اس سے کٹ ہوتی ہوتی ہے تو وہ ہی انکم ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پہ کاتے سے چلی ہوتی ہے میری بات سارا آپ سمجھیں یعنی لیبر ریٹ مارکٹ ریٹ پلس لیبر ریٹ اس کو شیڈول لیٹ گیتے ہیں اور انکم ٹیکس اور کنٹکٹر پریمیم بھی شامل کرتے ہیں یہ سارا ریٹ مل جاتا ہے تو اس کا جب بل اس کا کلیم آتا ہے تو اس سے انکم ٹیکس کٹتا ہے تو وہ انکم ٹیکس ایڈوانس ٹیکس میں کنسیڈر کرتے ہیں پھر اس کا ریفنڈ بھی دیتا ہے اور اس کی طرح توبوں میں ایسی اضلاح ہے جو اگزیمٹ ہے اس کو بھی یہ ریٹ ملتا ہے تو یہ گورنومنٹ کو بہت ہیوی لاز ہے یعنی عربوں اور کتنے کتنے ہوتا ہے تو سر میرے آپ سے ریپسٹ ہے کہ اس کی تحقیق کرلے زیری صاحب تو چلے گئے زیری صاحب کا پتہ نہیں کہ زیری صاحب کہاں چلے گئے اس کی بھی خبر لینی ہے کہ وہ کہاں اپائیمنٹ ہو گئے سر ٹھیک 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 یہ جائر ہے آپ نے مسئلہ بیان کر رہے تھے اور زیری صاحب استمبول میں ہے دلی صاحب میں ہے بکفہ لیں اچھا بکفہ لیں بکفہ چلے ڈاکٹر خالد بٹ ہے کراچی سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی اسلام علیکم والیکم السلام بکفہ لیں صاحب پنجاب میں دو بگ پارٹیز ہیں ایک پی ٹی پی ٹی اور ایک انسٹان لیکن جس کے ساتھ دس سیٹوں کا جمال چلے جاتی ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے کنگ میکرز ایک عجیب چیز ہے کہ ہونا چاہیے کم کم میرا اپنا خیال ہے کہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس 15 یا کم کم 20 سیٹے نہ ہو اس پارٹی کو وہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے to take action to take part in the election نہیں سر تو پھر مطلب دیکھیں پھر تو کبھی کوئی پارٹی بری گی اچھا بٹ صاحب یہ کوئی ہمارے نیا معاملہ نہیں ہے یہ جو منظور وٹو صاحب تھے شیف منسٹر ان کی بھی اتنی سیٹیں اور پیپرز پارٹی کی وہاں اکثریت تھی لیکن اس کے باوجود پیپرز پارٹی کی سیٹیں پوری نہیں تھی تو منظور وٹو صاحب نے کہا کہ ہم اپنی سیٹیں نہیں دیں گے اگر آپ نے مجھے چیف منسٹر نہیں بنایا پھر ایک اور مثال میں دے دوں خالد نکائی صاحب کی تو وہ بھی چیف منسٹر اسی بنیاد پر بنے تھے تو پنجاب میں یہ معاملہ یہ کوئی ایسا نہیں اچھا اور یہ سے پنجاب تک تو ایسا ہی ہوتا ہے یہ چلتا ہے ویسے نارمن بات ہے دیکھیں اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے کارڈ ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کونسے کارڈ ہیں آپ کو پلے کپ کریں یہ ایک سکل ہوتی ہے اصل کام یہ کہ گورننٹس آپ کیسی دے رہے ہیں اگر ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ بھی ویسی گورننٹس ہے اور مخلود حکومت کی بھی خان صاحب کی تو کیسے پھر آگے بڑھتے اگر وہ سیٹ بھی نہ ہوتی یا پارٹی بننے کی تو یہ خان صاحب کی نہیں تھی اس وقت صدر مملے کہا تھا نا آریف علوی صرف وہ سیٹ تھی خان صاحب تو ہار گئے تھے وہ سیٹ تھی وہ سیٹ تھی تو دیکھ لیں آمیر محمود ہے چناب نگر سے جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ ابھی آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک کالوں نے بات کی مکمین بھاب صدی کے حوالے سے اور اہمدی کے حوالے سے اہمدی کا اور انہوں نے ایک واقعہ کا بتایا میں بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑا علیہ ہے کہ زندہ اہمدی تو جو ہیں وہ اس طرح رہے جو دنیا سے اگزر جاتے ہیں اہمدی وہ بھی اپنی کمروں پر محسوس ہوئی ہیں اہمدی اہمدی تو اتنی بڑھ گئی ہے یہ پنجاب کا ایک صلح ہے حافظ آباد یہاں پہ ایک گاؤں ہے پرین کوٹ نام تو بڑا خوبصورت ہے یہ پرین کی بات ہوگی کوئی لیکن بڑے فروس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر اس سال کے اندر ایک ہی قبرستان میں دو دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ اہمدیوں کی قبروں کی بے حروم سیکھی گئی اہمدی دو ہزار بائیس کے شروع میں پروری میں مبینہ کارپر پولیس میں تنتالیس قبروں کے قطبے دھوڑے اچھا وہ کچھ مہینے گزر گئے تو اب ان کے لوائے کی میں بات نظاری بات ہے کہ دوبارہ زمینے قطبے لگا دیئے ابھی بائیس نومبر کو یہ دو خفتہ قیلے کی بات ہے کہ چار اہمدیوں کی قبروں کے قطبے دوبارہ توڑے گئے اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں لفظ بھولنا نہیں چاہتا لیکن وہ چیہ میں نے دیکھے ہیں جی آگئی ہے جس پہ وہ کازیانی کتہ لکھ دیا گیا مطلب اس قدر نفرت پھیل گئی ہے انسانوں سے اس قدر نفرت ابھی آپ کو یاد ہوگا اٹیک میں بھی ایک سکول تھا اور بڑا معروف سکول چین تھی وہاں سے بھی اہمدی بچوں کو سکول سے نکالا گیا اور واضح طور پر ان کے سیڈی پیٹ پہ لکھا گیا کہ ان کا بچوں کا مذہب جو ہے وہ اہمدی مذہب سے ہیں تو ہم ان کو پڑھا نہیں سکتے میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وطن جو ہے یہ ہم سب کا ہے ویڈارلیس کوئی کسی بھی مذہب سے کسی بھی مذہب سے تعلق سکتا ہے یہ وطن ہم سب کا ہے اور اس میں ہمیں ہم سب کو مل جڑ کر رہنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اگر مذہبی انتہاب سندھی یوں ہی بڑھتی رہے گی تو کیا بنے گا کیا کوئی جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ ویسے تو وہ ظاہر و باہر ہیں جو لوگ کمپینگ چلا رہے ہیں لیکن کسی بھی وہ گروہ سے تعلق رکھتے ہوں لیکن آخر پر تو وہ بھی محکوز نہیں رہیں گے سب اس رد میں آئیں گے تو خدا رہا اس معاملے پر جو ہمارے اہل دانش ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس معاملے پر مل کیا کو اپنے آتے کار ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے واقعات تو ریپورٹ بھی نہیں ہو پارے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں اور آپ سے امیل کو توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس طرف جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کو اس طرف توجہ دلائیں تینکیو سوہمیچ بلکل میں نے دیکھیں ہم ساری پیکچرز کسی باتیں ریپورٹ نہیں ہوتی علی عباس ہے لاہور سے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی یہ علی عباس بورن لاہور سے ہے جی سر آپ دونوں کو میرا سلام ہو وآلیکم السلام ایک مسئلہ ہے یہ جو ایک ادارہ ہے آپ کے نالج میں ہوگا ای او بی آئی جی سر اب یہ ای بی آئی یعنی اس میں جو پرائیویٹ آرگنیزیشن کے لیبر ریٹائیڈ ہوتے ہیں انہیں اس پر پینشن ملتی ہے کافی عرصے سے اس کی پینشن جو ہے آٹھ سزار پانچ سو ہے اور بلکل نہیں بڑھائی جا رہی ہے اور کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی خام نہیں ہے ہم نے سنا ہے دس پرسنٹ شاید نہیں جی بلکل نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا صفر ٹھیک ہے بلکل نہیں ہو رہا اور یہ آٹھ سی ترمیم میں بھی اس کو وفاق کے انڈر رکھا گیا ہے اور وفاق نے کبھی اس پر کوئی خوری نہیں کیا اچھا جی تو اب یہ ہے کہ میں آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ ذرا پہ ان لوگوں کا جو ہے کیس علی عباس صاحب پتہ نہیں آپ ہمارے پروگرام ریگولر سنتے ہیں یا نہیں ہر جمعہ کو تقریبا ہر جمعہ کو ایسا میں نے تو ایسا جمعہ نہیں دیکھا کوئی ایک نہیں آیا کہ کوئی ایک کالر نہ آیا وہ عام طور سے نورملی دو یا تین جو ہیں پینشنرز آتے ہیں اور سب کی وہی تکلیف ہے وہی علمیہ ہے جسے آپ بیان کر رہے ہیں سات سال سے ہم ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کہ ضرور آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا گمبیر ہے اور جو فیصلہ جنہیں کرنا ہے ان کی ڈھٹائی پہ بھی خراج تحسین پہ جانا چاہیے ہیں جو پورے پاکستان میں جتنے بھی چینل پہ روزانہ سرکت سچتا ہے شام میں اور یہ ایک ممتاز پروگرام تھا جہاں ایشیوز کی بات کی جاتی تھی یہاں پولیٹکس آپ کا پروگرام آئی نہیں یہاں پولیٹکس وغیرہ کم ترین تھا سمتھنگ ایک ہی کوڈ ریلیٹ ٹو ابھی جو کالر سے کراچی کے مسائل کا ذکر کر رہے تھے مسائل تو بہت ہیں مگر آپ لوگ پہلے جو پروگرام کیا کرتے تھے تو آپ ان ایشیوز کو ریز کرتے تھے جو ہم لوگوں سے متعلق ہوتی تھی جس کو ہم یہاں پہ یہ ایشیوز ریز ہو رہے شاید یہ ان کا کچھ حال نکلے میں آپ سے صرف یہ بزارش کرنا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں روز نہیں تو ہفتے میں دو دن ایک سیکشن ایسا رکھیں جہاں پر آپ جو کہ روزانہ ہر جب ان کو موقع ملتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور باتیں کہتے ہیں look at this city ٹھیک ہے یہ ظاہرہ کے بعد اس پروگرام میں خاصی وہ ایک آدھر کے ساتھ ہوئی ہے حجی سوہل صاحب یہ آپ بات کر رہے ہیں بہت لوگ نے یہ سجیسٹ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ for better or for worse national پروگرام ہے تو مطلب یہ ہم نہیں کر سکتے کہ فرقظام ہر ہفتے ایک تو وہ آئیں گے بھی نہیں ہر ہفتے ہم نے کو بلانی کوشش کی ایک تو یہ بات ہے لیکن بالکل میرا خیال ہے کہ ایک کم از کم ڈیٹیلڈ کالنسیشن تو بنتی ہے اور صرف کراچی کی نہیں مختلف شہروں کے مختلف مسئلے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں ہمیں یہی مسئلے نظر آتے ہیں لیکن unfortunately یا fortunately ہمیں تھوڑا سا اپنا دارہ وسیع بھی رکھنا ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ ابھی پچھلی جو اپریل سے لے کے آج تک politics ہماری content ہماری شوہوں میں تھوڑا سادھا ہی ہو گیا تھا اور دوسری بات یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اس کو پھر دوسری بات یہ کہ جو کراچی کے مسائل ہیں پاکستان کو ایک بہت بڑا کراچی سمجھ لیجئے اور کراچی کو ایک چھوٹا پاکستان سمجھ لیجئے مسائل ہر جگہ وہی ہیں سبینہ عباسی صاحبہ کراچی سے اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم پہلے تو میں بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت مہنوانی جی اور وہ پولٹیکل نہیں ہیں اس سے بہت اچھی بات ہے میرا ایشو یہ تھا کہ آپ لوگ کے جو میڈیا پہ جو ایڈز جلتے ہیں پروپرٹی کے بارے میں وہ اس کو ویریفائی کر کے اس کو نہیں دکھاتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ہر پاکستانی اتنا کلمن نہیں ہے وہ جا کے پروپرٹی میں اپنا پیسہ لگا لیتا ہے اس کو آگے چل کے بہت نقصان ہوتا ہے اس کے لئے کوئی ہونا چاہیے مجھے خود ہوا ہے بہریا ڈاؤن میں اچھا کھاتا نقصان تو میں اس لئے چاہ رہی تھی کہ دوسرے لوگوں کو نہ ہو نقصان اس وجہ سے آپ کا پروگرام مجھے لگا کہ میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہیں دیکھیں پوائنٹ آپ کا بہت اچھا ہے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایڈز تک بات محدود نہیں رہتی اپروول بھی مل جاتے ہیں جو چیزیں ایلیگل ہیں نسلا ٹاور کا کیا ہوا تھا اور اس سے آگے اس طرح کے بہت ہیں لیکن انفرچنٹلی جو ایڈورٹائزنگ لے رہا ہے اس کے پاس نہ یہ ابیلیٹی ہوتی ہے اس کو تصدیق کریں کہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا اور جب انفرچنٹلی کوئی بلڈنگ کنٹرول اتھورٹی کی طرف سے اپروول ہو کے آتی ہے چیز مزے کی بات ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھورٹی تب انفرم کرتی ہے کہ یہ سکیم اللیگل ہے جب وہ اکوپائیڈ ہو چکی ہوتی ہے اس وقت یاد ہے جب بنیادیں خود رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ چپ ہوتے ہیں اس لیے کہ مال پانی کے سلسلے ہوتے ہیں اس کے بعد جب پریشر پڑھتا ہے کہ لسٹ چھاپی جائے یا کوٹ انہیں ڈاٹتی ہے تو وہ جو لسٹ چھاپتے ہیں تو اس میں پہلی بار وہ نام ہوتے ہیں اچھا یہ تو اس بی سی ہے جو پھر بھی تکڑا ادارہ ہے یہ مجھے ہاؤزنگ سکیم یاد آتی ہے میں نام یاد نہیں آرہا وہ کم سو فیصد illegal وہاں کے چھوٹا سا شہر تھا وہاں پہ مطلب ان کو notices بھی جاری ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے اتنے پیسے لگایا ایورٹائزنگ میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ notice آئے تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ کی بات لیجٹیمنٹ ہے ایک بکفہ لے ایک بات لے ایک بات لیجٹیمنٹ ولکم بک ہمیں اگلے کارلر ہے محمد اسمائیل صاحب کوئٹہ سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم السلام علیکم علیکم جیسے خیلال ہو بلکک خیرید سر آپ سر آپ سنائے سر ہم کوئٹہ کے رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ یہاں ریشی ٹریڈی ہے ہمارے اکاونٹ ہیں بچھل انسینئر ہیں ہمارے اکاونٹ ہے نیشنل بینک میں انہوں نے ہمیں کارڈ دی ہے کہ بھئی آپ کا کارڈ ایکسپار ہوگی نئے کارڈ سے ایٹی ایم کارڈ تو ایٹی ایم کارڈ ہم اس کو جو ہارڈ لینٹ اس کے ہم ٹرائی کرتے ہیں وہ ایک افتے سے انگیج جا رہا ہے نیشنل بینک نیشنل بینک آپ پاکستان جی پاکستان کا بینک ہے جی جی ابھی ہم وہ کارڈ کہاں ہم اس کو ایکٹیویٹ کرے ہیں آپ ایک ہی ایٹی ایم پہ بار بار آزما رہا ہے یا ہیلپ لائن پہ ایکٹیویٹ ہیلپ لائن جو ہے ایٹی ایم یہ سارے ہمارے جتنے کوئٹے کے لوگ ہیں سب اسی طرح ہو رہے ہیں اچھا بڑا ایک مطلب شاید ایک بیوکو فانس قسم کا سوال پوچھتا جا رہا ہوں یہ تو ایٹی ایم کی ہیلپ لائن ہو گئی ان کی کوئی نیشنل بینک کا بھی تو کوئی نمبر ہوگا ہم نیشنل بینک کے برانچ میں گئے ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا سپلائٹ کارٹ کس طرح ایکٹیویٹ کریں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارا ہیلپ لائن ہے وہاں سے ہوتا ہے تو ایپ لائن ایک ہیلپ لائن وہ ایک ہفتے سے اس پر انگیز جا رہا ہے اچھا اور نام ہے ہیلپ لائن ہائے ہائے کیا بات سر سسٹم یہی ہے سسٹم یہی ہے اتفاق سے محمد اسماعیل صاحب میں ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے ان فیکٹ میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ جو ایٹی ایم نیٹ ورک ہے نیشنل بینک کی نا انہوں نے ہی شاید یہ مطلب اس کی منٹیننس کی کام کو کرتے ہیں میں اس سزا ابھی کال کرتا ہوں اسے پوچھتا ہوں کہ یار خدا کا خوف کرو حالانکہ اس کا کام نہیں ہے وہ کہے گا ہے ہیلپ لائن مالوں کا کال ہے آپ ہیلپ لائن کال کریں مزر کی بات ہے کہ وہ حکومت مجبور کرتی ہے کہ صرف نیشنل بینک کے ذریعے یہ پینشنز جو کے لاکھوں میں ہیں نیشنل بینک اب نیشنل بینک کے پاس بیچارے کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اتنا بوش سمال سکے تو بینک بھی عذاب میں ہیں اس کے کلائنٹس بھی عذاب میں ہیں اور ویسے کہنے کو یہ سرکاری بینک نہیں ہے ہاں ویسے بڑا خوبصورت بینک اسد علی بخاری صاحب ہے کراچی صاحب جی اسلام علیکم ہیلو جی سر جی بات سلام جی 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 سر اچھا سر اگر آپ کے جی اگر آپ کے ٹی وی آن ہے تو اس کو بند کر دیں اس میں ڈیلے ہوتی ہے آپ بات نہیں کر سکیں گے ہمارے سے سر نے اس کی آواز بند کر دیں ہاں آواز بند کر دیں آواز بند کر دیں جی 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 سر حکم بات یہ ہے کہ کھورو صاحب خان صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بڑے اتمنان سے گفتگو سنتے ہیں لوگوں کی ان کا جواب دیتے ہیں ان کا آل بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے میں ایک سمجھ رہو ایک بات جس طرح کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر عدم برداشت آگی ہوئی ہے اور عدم برداشت بھی ایسی آگی ہوئی ہے کہ مثلا آپ دیکھیں ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہمیں تین سال سے زیادہ ہم کسی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے جی اتنا جاتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین سال کے بعد ویسے انتخابات کو آ دیا جائے تاکہ یہ جو سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے یہ بہار سال برداشت ہوتا ہی نہیں ہماری قوم کے اندر تو اگر یہ تین سال کا عرصہ متعین کر دیا جائے تو کیا بہت سارے مسائل ہمارے نہیں پھر ایک سال میں تنگ آ جائیں گے اب پھر ہم کیا کہیں گے عرصہ نہیں سر نہیں صحیح ہے نا سر اچھا دیکھیں یہ محصول ہے بہاری صاحب آپ پتہ ہے اس سماج میں بات کر رہے ہیں سرکاری واش روم کے باہر جو لائن ہوتی ہے جو سب سے آگے اس میں بندہ ہوتا ہے اور اسے فورا جانا ہوتا ہے اندر اور اندر اور لیڈی ایک بندہ ہوتا ہے تو اب وہ پھر پندرہ منٹ کے بعد ظاہرہ بچارہ کہنا شروع کر دیتا ہے یار دیکھو پتہ نہیں کیا اندر ہو رہا ہے یہ ہے وہ فلانا ہے یار باہر نکل فلانا ایٹی ایم لائن پہ بھی یہ ہوتا ہے تو یہاں ہاں ایٹی ایم لائن میں پہ یہ ہوتا ہے پورا کس گھڑکا سودا کر رہے ہیں وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اگر پانچ سال میں ادم برداشت جو ہے وہ تین سال کرتے تو ادم برداشت ختم ہو جائے گی ہائے نہیں وہ دوسری بات ہے کہ صرف مطلب ادم برداشت کی بات تو نہیں ہے نا سر اور یہ جو تین سال کی بات آپ نے کیا ہے تو مطلب وہ اور اس کا تعلق ادم برداشت سے نہیں ہے باتھروم کے انتظامیہ ٹائم ہو گیا جی تیرا دوسرے انہوں بینا ہے کئی فیکٹرز ہیں سر ایک چیز نہیں ہے سر موہ نہ کھل روائے ہمارا سب کے موہ آج کل بسے کھلے موہیں ہاں میں موہ کھول بھی گیا بی بڑی بات نہیں ہے ناصر خان ہے کراچی سے اسلام علیکم جی ہلو والیکم والیکم السلام السلام علیکم سر والیکم السلام سر میں ناصر خان بات کر رہا ہوں کراچی سے مجھے ایک دو تین باتیں سکرنیت میں آپ اجازت دیجئے گا کہ ایک یہ ہمارے ٹی وی چینل کے نمائندے مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے کوئی بے روزگاری کوئی بجلی کی کلک کوئی گیس کی کلک اور مختلف انجیوز بھی سروے ریپورٹ شایع کرتی ہیں کہ بھئی اتنے فیصد عوام نے مہنگائی کو بڑا مسئلہ قرار دیا اتنے فیصد لوگوں نے جو ہے وہ امن و امان کو بڑا مسئلہ قرار دیا لیکن میرے خیال میں جو ہے اصل مسئلہ اس ملک کا آئین اور قانون کی بالہ دستی رول اختلا تک آئین اور قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی یہ بسائل بھی حل نہیں ہوں گی بلکل صحیح بات سو فیصد دور دوسری بات سر یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی ملک میں کہ بارش کے بعد جو ہے ریلوے چار چھ مہینے تک بہال نہ ہو سکی ہو ہوا تو ہے ہمارے ملک میں اب چار مہینے ہو چکے ہیں بارش رکے ہوئے مگر ریلوے جو ہے بھی تک بہال نہیں ہو سکی کون سے ٹریک کی بات کر رہے ہیں آپ نیشنل ٹریک تو چل رہے ہیں جی کم کم بہت کم ٹرین ہے بہت لیٹ جا رہی ہیں وہ اور وہ بھی ابھی پوری طرح وہ تو بارش سے پہلے بھی لیٹ جاتی تھی جی ہاں اچھا دوسری سی ایک بات سریع ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ریٹ قائم کی جائے گی اور ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دی جائے گی تو کیا ہمارے ملک میں تو ریاست کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں جو بھی پاور میں ہوتا ہے جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا اس نے وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالہ تر سمجھتا ہے بلکل اور درست سمجھتا ہے ہمارے ملک میں جو ہے ریاست کے اندر ریاست نہیں بلکہ ریاستیں بنی ہوئی ہیں وڈیروں کی جاگرداروں کی سرکاری افتروں کی وزیروں کی مشیروں کی تو یہ کس کو کہتا ہے کہ ہم ریاست کے اندر ریاست نہیں بنانے دیں گے یا ریاست کی ریٹ قائم کی جائے گی میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کو نہیں بنانے دیں گے ہم بہت زیادہ ریاست دیں ہوگی ہے ریاست کے اندر اور جتنی ہے اتنی کافی نئے طبقات کو شامل نہیں کیے جائیں تو میں مشیر کہتا ہوں ہر شاخ پر مافیا بٹھاؤ آج کے لئے اتنا ہی جی اجازت دیجئے خدا حافظ